لیکن خالا بیل یہ تمہیں میں بی بی کیسے آ گیا اور وہ نا فیری آئی تھی وہ اسے وہ رکھے گئی ہے اور اب یہ فیری آئی تھی ہاں تو سب کے تمہیں میں فیری بی بی رکھے جاتی ہے ماما آپ کے خوشی میں میری خوشی ہے اور آپ جیسا کہیں گے ویسا ہی ان کا بس بھائی اب خوش اب تو تمہاری یہ خواہش بھی بری ہو گئی بس ہم مہربانی کر کے کوئی ایسی ویسی بات دل پہ مت لینا بس پلیز میں اتنا خودگرز کیسے ہو سکتا ہوں کہ اپنی مرضی کی خاطر اپنی ماں کی جان لے لوں ہاں اب ٹھیک کہہ رہے ہیں خودگرز تو میں بھی تھی جس نے اپنی مرضی کی خاطر اپنے ابو کی جان لے لی نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا آپ کا مطلب بلکل واضح ابو ابو مامو 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 میری وجہ سے اببو کو صدمہ ہوا اور وہ یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے میں نے رضا مندی ضرور ظاہر کی تھی لیکن میں نے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میں شادی کے لئے راضی ہو گیا دیکھو میں بھی تم سے کوئی مرین نہیں جا رہی ہے شادی کرنے کی اگر تم نہیں منع کر سکتے تو میں خود جا کے بات کر لیتی ہوں منع کر دیتی ہوں تم نے شادی کرنی بھی ہے اور تمہاری کوئی پسند بھی نہیں ہے پرہ سے شادی کرنی ہے یا نہیں کرنی مطلب عجیب غیر مدد کی باتیں کر رہے ہو تم ایسن کے اببہ حضور کو تو میں منع لوں گی تم فرا کی دیکھو اس کو سمجھاؤ کہ وہ اپنی انا کو چھوڑ دے اور ایسن کو افنڈ نہیں کرے السلام علیکم بالیکم سلام لوگ آگئے ہیں مہرانی آپ کی بھانجی ایسا کریں کہ آپ نے اسے خود ہی سمجھائے میرے تو بس کی بات نہیں ہے میں جا رہی ہوں دیکھو فرا میں بات کھالا اس سے پہلے کہ آپ پوچھ بھی کہیں پلیز اتفا میری سنوے ہاں بولو میں جانتی ہوں کہ آپ اور مام چاہتے ہیں کہ میرے اور ایسن کی شادی ہو جائیں اور میں آپ کی اس پہش کی بہت رسپیکٹ کرتی میں صبردستی ایسن کی گلے نہیں پڑھنا چاہتے سو پلیز ہم دونوں پر پریشن مت ڈالیں کیونکہ زبردستی کے رشتے بنا تو سکتے ہیں لیکن نبھانا بہت مشکل کام تم نے بول لیا سب کچھ یا کچھ اور بولنا ہے نہیں جی بول لیا ہے تو ٹھیک ہے اب میری بات سنو ایسن اس وقت ایک ایسی منٹل سٹیٹ میں ہے کہ اس کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتا ہے ہاں اور ہم اس کی فاملی ہیں ہم چاہیں گے کہ ایسن اس وقت اس منٹل سٹیٹ میں کوئی ایسا فیصلہ نہ کر بیٹھے جو اس کے لیے غلط ثابت ہو ایسن ایٹ دیکھو ایسن اس وقت ایک ایسی ذہنی کیفیت میں ہے کہ جب وہ اس باولی کو دیکھتا ہے نا تو وہ گلٹی فیل کرتا ہے اس کو لگتا ہے کہ اگر وہ اپنی خوشی اپنی خوشی کا اظہار کرے گا یا وہ خوش ہوگا نا تو وہ کوئی گناہ کرے گا اور تو اور وہ جو وہ لڑکی کیا نام ہے اس کا ماہی وہ اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی وہ اس کی پیچھے پڑی ہوئی ہے اس کو بلا پس لاری ہے تمہیں لگتا ہے کہ as a family اس وقت ہم ایسن کو اس حالت میں چھوڑ دیں کہ وہ اللہ نہ کرے کوئی غلط فیصلہ کر بیٹھے you think we should do that ہاں وہ لڑکی تو فل ٹائم ایسن پر دوڑے دال رہی ہے میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں آنٹی یہ سب کچھ تو ٹھیک ہے لیکن آپ بتائیں میں کیا کر سکتی دیکھو فرا تم اور کچھ مت کرو سب مجھ پر چھوڑ دو بس تم ایسن کو ناراض مت کرو اس کو اس کو اپنے ریلیشنشپ میں بلو تھوڑا کمفٹیبل کرو پلیز اوکے آنٹی I'll try to do my best that's like my girl فرا مجھے تمہاری ماما سے کوئی ضروری بات کرنی ہے شور آپ بات کریں میں چلتی ہو کیا ہوا بات کی کچھ سمجھ آئی اس کو ہاں فرا کو تو میں نے سمجھا دیا ہے سنو پوری طرح help کرے گی isn't it I have a very big plan جس سے ہمارے سارے مسئلہ حال ہو جائیں گے trust me خالا بھی یہ میرے ٹمی کو کیا ہوئے اس طرح کیوں ہو گیا یہ میں بہت زیادہ کھاتی ہوں نہیں نہیں لٹا یہ کھانے کی وجہ سے نہیں یہ تو تو پھر کیوں ہو گیا اسے خالا بھی مجھے فرا ٹمی نہیں پسند مجھے نہیں چاہیے یہ اچھا تمہیں طرح میں تمہیں بتاتے ہوں ارے 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 ارام سے بچے آرام سے تمہارے ٹمی میں نا بی بی ہے اور اس کا نا تمہیں بہت خیال رکھنا ہے بی بی ہے میرے ٹمی میں ہاں میری ارو بٹیا کا بی بی تو اگر میرے ٹمی میں بی بی ہے تو وہ باہر آ کر مجھے کھیل کیوں نہیں رہا باہر بھی آئے گا اور تمہیں ساتھ کھیلے گا بھی لیکن یہ ابھی بہت چھوٹا سر نا چھا چھوٹا سر بی بی ہے اتنا سا ہاں بلکل اتنا سا اس لیے تمہیں اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے جاکتے میں بھی سوتے میں بھی بلکہ جب سوتے میں کرفٹ لوں نا اس وقت بھی اور اتنا سارا کھانا بھی کھانا ہے وقت پہ اوکے خالا بھی میں اس کا اتنا سارا خیال لکھوں گی آپ اتنا ہیپی ہوں گی آپ دیکھنا شاپاز شاپاز لیکن خالا بھی یہ ٹمی میں بی بی کیسے آ گیا وہ ہے نا فہری آئی تھی وہ اسے ہی رکھے گئی ہے خالا بھی فہری آئی تھی ہاں تو سب کے ٹمی میں فہری بی بی رکھے جاتی ہے آپ کے ٹمی میں بھی فہری نے بی بی رکھا ہے پھر دونوں بی 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 فرینڈ ہوں گے کھیلیں گے وہ ساتھ یہ بھولی بچی نادان بہت شرارتی ہوگا یہ بھولی بچی یہ ہے یہ ہے ایسے نہیں پھر دونوں بھی لیکن بی بی مجھے پتا تھا کہ تم لوٹ کے آگے آپ کو کیسے نبول گیا کہ آپ کو تو ہر بات پہلی بتا چلتا تھی جب تک خود سے لڑتے رہو گے نا تب تک مجھ سے بھی جگڑا کرتے رہو گے تو کیوں نہیں مان لیتے کہ تم ایک انسان ہو اور انسان بہت کمزور ہوتا ہے بتا نہیں میں پھر یہاں کیوں آگے ہوں میں چھتا ہوں پیٹ جاؤ تھک گئے وہ خود سے لڑتے لڑتے خود سے بھاگتے بھاگتے تھوڑا آرام کر بیٹ جاؤ بیگو تمہارا جو کچھ کھویا ہے نا تم سے گم ہوا ہے اسے اپنے اندر ہی تلاش کرو کیونکہ وہ تمہیں اپنے اندر ملے گا باہر نہیں اپنے اندر ہاں میں جانتا ہوں کہ اپنے اندر جانا کوئی آسان کام نہیں ہے تو پھر اس کے لئے کیا کرنا ہوگا دیکھو یہ پانی کا گلاس جو ہے نا یہ بھرا واہ ہے اس میں اور پانی ڈالوں گا تو وہ پانی سارا باہر گر جائے گا ہے نا جے اسی طرح تم خود لب و لب بھرے ہوئے ہو اسی لئے پہلے خود کو خالی کرو تاکہ اندر جانے کا راستہ مل سکے اور کیسے اپنے اندر جاری لڑائی کو بند کرو کونسی لڑائی کیسی لڑائی میری اندر تو کوئی لڑائی نہیں چل رہی جنہی سمجھا رہی آپ کس لڑائی کی بات کر رہے ہیں جسمانی خواہشات سے تمہارے جذبات کی لڑائی اچھا چھوڑو خیر یہ بتا تمہیں کیا چیز پریشان کر رہی ہے سیدھے الفاظ میں میرا ایشو یہ ہے کہ مجھے روپ سے محبت ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مجھے مجھے ایک اور لڑکی اچھی لڑنے لگی لیکن میری ماما کو میرے لیے میری کزن پسند ہے دیکھا بات اتنی سی تھی اور تم کہنے ہی پا رہے تھے اور اب جب تم نے یہ بات کہہ دی ہے تو یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی حل بھی نکال لو آپ کو یہ مسئلہ چھوٹا لگ رہا ہے ارے میری جان کوئی مسئلہ چھوٹا بڑا نہیں ہوتا ہم اس کو بڑا چھوٹا بنا لیتے ہیں فیر آج کیلئے کافی ہے آج تم جاؤ آج تم نے بہت بڑا مرحلہ پار کر لیا ہے کون سا مرحلہ خود سے سچ پولنے کا آج تم نے خود کو سچ سچ بتا دیا ہے کہ تمہارا مسئلہ کیا ہے تو اب اس کا حل بھی نکال لوگو ہو ہو ہائی روپ ہیلو آنٹی کیسی ہوں تم آپ کون ہے میں فرا ہوں ہوں فرانٹی کس سے ملنا ہے مجھے ایسن سے ملنا ہے کیوں کیوں ملنا ہے آپ کو انکل سے کیونکہ مجھے اس سے کام ہے ایک ہم آہ روپ ایک باپ بتاؤ اگر میں اس گھر میں شفٹ ہو جاؤں میرا مطلب ہے کہ میں اس گھر میں رہنا شروع کر دوں تو تمہیں کیسا لگے گا جواب دو کیا سوچ رہی ہو تو میں سوچ رہی ہوں اس گھر میں اور کتنے لوگ شفٹ ہوں گے کیا مطلب اور کونسے لوگ ہیں بھائی ماہی بھی تو آ رہی ہے وہ بھی آ جائے گی پھر آپ بھی ادھر ہی راؤ گی ماہی سب کیسے اکٹھے رہیں گے ماہی یہاں کیوں آئے گی جیسے آپ آؤ گی مگر میں تو یہ ماہی نے تم سے خود کہا ہے اہم انکل نے کہا تھا احسن آنٹی آپ آ جاؤ یہاں ماہی کو بھی یہاں لے ہو اور نہ مجھے مامو کے گھر بھیج دو مجھے مامو بہت یاد آتے ہیں گھر جان میں مہمو بڑا کھاں ہو وہ ڈیوہ مگر میں نائیلا خالا کی گھر پہ ہوں اہمو بھائیم میں نائلہ کو لے کر ہسپٹل آئی ہوں کیا؟ کیوں کیا ہوا ہے؟ ہارٹ اٹیک او مائی گاڈ کیسی ہے آنٹی؟ انہیں اوٹی میں لے کر گئے تم ایسا کرو کہ احسن کو فون کر دو اور خود بھی یہاں جاؤ اوکے اوکے آپ نے نوید انگل کو بتایا؟ بتا دیا ہے ان کو بھی آ رہے ہیں وہ بھی رستے میں ہی ہیں اوکے اوکے چلیں آپ پریشان مطلب میں آتی ہوں ماما ماما ہائی ہائی خالوں کو ہارٹ اٹیک ہوگی اب میں نے کال کیے پیچھل ہی چلو ہوں ہاں ڈیڈ ڈیڈ کیسی ہے ماما کیا ہوا ہے؟ کیسی ہے ماما؟ اوٹی میں ہے پیٹا دعا کرو انشاءاللہ سب بھی تر ہو جائے گا یہ کب اور کیسی ہوا ہے؟ میں اور نائلا کیفے میں بیٹھے کافی پی رہے تھے اچانک سے ان کے چیسٹ میں پین ہوا تو میں فوراں انہیں یہاں لے آئی کافی دن سے وہ شکایت کر رہی تھی کہ میرے لیفٹ بازوں میں بہت تکلیف ہے لیکن اس نے مجھ سے تو کوئی ذکر نہیں کیا کافی دن سے وہ بہت اسٹریس میں تھی کہہ رہی تھی کہ اب پریشانی میری بردار سے باہر ہو گئی ہے کونسی پریشانی؟ بیٹا ماں کو اپنی اولاد سے بڑھ کر کونسی پریشانی ہو سکتی ہے؟ ظاہر ہے وہ تمہاری وجہ سے ہی ٹینشن میں تھی احسن احسن کیا ہوگیا بیٹا؟ سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اگر ماما کو کچھ ہوا میں اپنے آپ کو کپنے باپ نہیں کروں ان کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے یہ سب میری غلطی ہے میری ماما کو کچھ نہیں ہو سکتا ہے احسن کیا ہوگیا بیٹا؟ حوصلہ رکھو سب ٹھیک ہو جائے گا بیٹا؟ ڈاکٹر آگیا ڈاکٹر صاحب نائلہ کیسی ہے؟ دیکھو نازیہ تمہارے بہن کے دل کی دونوں شریعانیں بلکل بند تھی میں نے ایک کو تو سٹنٹ لگا کر کھول دیا ہے مگر دوسری آرٹری کو کچھ نہیں کیا کیونکہ وہ بہت رسکی تھا اس میں ان کی چاند کا خطرہ بھی ہو سکتا تھا ڈاکٹر صاحبہ نائلہ کی حالت تو خطرے سے باہر ہے نا؟ فیلحال تو وہ خطرے سے باہر ہیں لیکن ان کی مین شریعان بند ہے تو خطرہ تو ہمیشہ رہے گا ڈاکٹر مین آرٹری کو کھولنے کے لیے ہمارے پاس کیا آپشنز ہیں؟ جی اوپن ہارٹ سرجری کی جا سکتی ہے لیکن اس وقت میں ایسا کرنے کا مشورہ نہیں دوں گی پھر کیا کیا جائے؟ دیکھو اس وقت میرا مشورہ یہی ہے کہ انہیں کسی قسم کا سٹریس اور ٹنشن نہ دی جائے انہیں بہت خوش رکھا جائے اس وقت بطور فیملی آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنے پڑے گی کہ ان کی اہم شریعان بند ہے کسی بھی قسم کا دھچکہ یا صدمہ ان کے لیے جان لے واہ سکتا ہے ڈاکٹر صاحبہ آپ نائلہ سے مل سکتے ہم لوگوں؟ چھے بالکل آپ ان سے مل سکتے ہیں ویسے بھی میں شام تک انہیں ڈسچارز کر دوں گی تو آپ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ ای لابیو ماما ای لابیو ٹو بیٹا ہم آپ کو اتنے دن سے تکلیف تھی آپ نے بتایا کیوں نہیں مجھے ایک بار ذکر تو کرتی مجھ سے ایسن تم اپنی پریشانی میں تھے اس سب میں بھلا میں تمہیں کیسے پریشان کرتی کمال کرتی آپ میری پریشانی آپ کی صحت سے زیادہ اہم نہیں ہے میرے لیے صرف یہ بات اہم نہیں رکھتی ہے کہ آپ ٹھیک ہو جائیں بس ایسن تم خوش رہو گے نا تو میری صحت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی میری خوشی آپ سے ہے ماما ارے بھائی ہم تو تمہاری ڈانٹ پر سنکر بھی خوش رہتے ہیں اور کیا چاہیے تم کو باپ بیٹا کہاں میری بات سنتے ہیں ارے بھائی کیسی بات کر رہی ہو ایسی کونسی بات ہے جو تمہاری نہیں مانی اب تک میری خوشی جس بات میں ہے نا یہ آپ دونوں کو پتتا ہے اچھی طرح ماما آپ کی خوشی میں میری خوشی ہے اور آپ جیسا کہیں گی ویسا ان کا بس بھائی اب خوش اب تو تمہاری یہ خواہش بھی بری ہو گئی بس ہم مہربانی کر کے کوئی ایسی ویسی بات دل پر مت لے نہ بس پلیز مہربانی کریں گی میں نے اپنے اببو کو مار دی میں بے سہارا ہو گئی یتیم ہو گئی میرا کوئی بھی سہارا نہیں بھائی تُم بے سہارا نہیں ہوں میں بنوں گا تمہارا سہار بس کالابی میں نے کھانا کھا لیا دائیں صرف جوس سے کام نہیں چلے گا یہ سارا کا سارا کھانا ختم کرنا پڑے گا ختم ہو گیا خوشی میں نے وہ نہیں کھانا نا باقی تو ہم شام کو کھائیں گے اچھا ابھی بے بی کے حصے کا کھانا تو باقی ہے آپ کو بھوک نہیں ہے لیکن بے بی کو تو ہے نا میں نے نہیں کھانا اور بس تو پھر فیری سے کہہ دوں گی کیا روپ بٹ گیا پلکل بے بی کا خیال نہیں رکھتی نہیں خوشی کی فیری کو نہیں آپ نے کچھ کہنا لیکن میں کھا رہی ہوں ہم میں بی بی کا اچھا سارا خیال رکھ رہی ہوں اب آپ فیری کو تو نہیں بلائیں گے نہیں نہیں آپ کیوں بلاؤں گی جلدی جہ دکھاؤ شابش نبید چلے گئے ہاں چلے گئے نبید اور احسن احسن بھی ان کے ساتھ ہی گیا ہے اوہ اٹھو ان بھی لگاؤ اللہ اوہ میری تو لیٹ لیٹ کے کمر میں درد ہو گئے واہ بھائی بڑی چھپی رسطہ میں آپ کمال کی ایکٹنگ کیا کیوں؟ مین لیٹ میں تو ایکٹنگ میں ہی کیا کرتی تھی یاد نہیں ہاں میں بھول گئی بلکل بس کیا کریں یاد بچوں کی بہتری کیلئے سب کچھ کرنا پڑتا ہے ایسے ایکٹنگ تم نے بھی بھورے نہیں کی اصل ایوارڈ تو ڈاکٹر آئیشہ کو ملنا چاہیے ہاں وہ کہہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹری چھوڑ کے ایکٹنگ شروع کر دیتی ہوں اچھا سنو فرا کو کی شک تو نہیں ہوا نہیں نہیں فرا کو بلکل بھی شک نہیں ہوا بلکہ وہ تو اپنی خالہ کیلئے بہت پریشان ہے چلو اب تم دیر نہیں کرو شادی کی جل جل تھی تیاریاں کرو کہیں باپ اور بیٹے کا ذہن نہ بدل جائے دوبارہ اور مجھے سچی مچی میں ہار اٹیک نہ ہو جائے اللہ نہ کرے مزا ہے نا ہم ممانی کھا ہے وہ ان کے سر میں بہت درد ہو رہا تھا تو وہ دوائی کھا کے سو گئے کیا ہوا ہے احسن مجھے بتائیں ممہ کو ہارٹ اٹیک ہوا کیا اللہ خیر کرے اب کیسی ہیں وہ شیز بیٹر وہ اب گھر آ گئی ہیں شکر ہے لیکن یہ سب اچانک کیسے ہوا اچانک نہیں بہت عرصے سے میری وجہ سے ٹینشن لے کر بیٹھی ہوئی تھی ہم نے ہارٹ اٹیک ہو گیا ہم نے اس ہارٹ اٹیک کی اصل وجہ میں ہی ہی ہے ہرے نہیں احسن آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں یہی حقیقت ہے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ ان کو کوئی شوق ملا تو خدا نخصتہ ان کی جان بھی جا سکتی اوہ تو پھر میں اتنا خودگرض کیسے ہو سکتا ہوں کہ اپنی مرضی کی خاطر اپنی ماں کی جان لے لوں ہاں اب ٹھیک کہہ رہے ہیں کتگرض تو میں بھی تھی جس نے اپنی مرضی کی خاطر اپنے اببو کی جان لے لی نہیں میرا وہ مطلب نہیں تھا آپ کا مطلب بلکل واضح ہے آپ کی امی چاہتی ہے کہ آپ کی شادی فرا سے ہو اور آپ انہیں منع نہیں کر سکتے دیکھو ماہیب وہ میری مادر ہے اور میں ان کی وہ آپ کی مادر ہے اور وہ میرے فادر تھے تو پھر تم ہی بتاؤ میں کیا کروں آپ کچھ کریں یا نہ کریں لیکن پلیس لوگوں کو سہارا دینے کا جھوٹا آسرا ہمت دیا کریں میں نے کوئی جھوٹا آسرا نہیں دیا میں نے جو بات بولی تھی میں آج بھی اسی پر قائم کہ میں بنوں گا تمہارا سہارا میرا سہارا بنیں گے لیکن کس رشتے اور کس تعلق کی بنیاد پر شادی آپ اس فرا سے کریں گے اور سہارا میرا بنیں گے یہ کیسے ممکن ہے جواب دے مجھے بھائی کسی مرد کی زندگی میں ایک ساتھ عورتیں نہیں ہوسکتی ہاں ہوتی تو ہے مگر مگر کیا مگر کس رشتے کے تحت مختلف رشتوں کی بنیاد پر سواجی رشتہ محبت کا رشتہ یا پھر مجبوری کا رشتہ اور آپ مجھ سے مجبوری کا رشتہ بنا کر رکھیں گے تم ایسا کیوں سوچ رہی ہوں اس لیے کیونکہ آپ کی محبت کا رشتہ تو عروب کے ساتھ ہے ازدواجی رشتہ آپ فرا سے بنانا جا رہے ہیں تو باقی مجبوری کا رشتہ بچانا میں آپ سے کسی رشتے کی بھیک نہیں مانگ رہی کہ آپ مجبوراً میرے ساتھ کوئی تعلق جو رہے ہیں کیا ہر تعلق کو؟ کوئی نام دینا ضروری ہوتا ہے جو تعلق بے نامی ہو اس کا ہونا یا نہ ہونا بے مائنی ہوتا ہے جس تعلق پر کسی رشتے کی مہر ثبت ہو جاتی کیا آپ وہ بھی پل میں ٹوٹنہ ہی جاتے آسان زبان میں آپ کی ان ساری باتوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ مجھ سے شادی نہیں کر سکتے پلیز مجھ سے وہ چیز مات مانگو جو میں دینا سکو موسیقی 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 کیا پلان تقیے ٹوٹنہ ٹوٹنہ میں کرتی ہوں ذرا آپ سے پھر بات تھوڑی دیر میں عروب بٹیا کیا ہے ڈاکٹر کی اپائیٹمنٹ تھی کیوں کیا ہوا ایسے چیکپ کے لیے لے کے جانا ہے احسن نیا نے کہا تھا کہ میں آ جاؤں گا لیکن وہ نیا ہے فون بھی اٹینڈ نہیں کر رہے ڈاکٹر کا ٹائم نکلا جا رہا ہے احسن آفیس کے کسی کام میں مصروف ہوگا آپ ایسا کریں خالہ بھی کہ آپ اس کو لے جائیں ڈاکٹر پہ لیکن میں کیسے کیوں آپ کو کیا پروپلم ہے ڈاکٹر کے پاس ہی جانا ہے ٹھیک ہے باجی میں ڈرائیور سے کہہ کے گاڑی نکلواتیوں خالہ بھی ڈرائیور میرے ساتھ جا رہا ہے کسی ضروری کام سے جانا ہے مجھے آپ اس کو رکشے پہ لے جائیں لیکن باجی اس حالت میں اسے رکشے میں کیسے لے کے جاؤں خالہ بھی کیا ہو گیا آپ کو اس حالت میں دنیا میں کتنی عورتیں رکشوں میں ٹراول کرتی ہیں اگر یہ کر لے گی تو کیا فرق پڑ جائے گا لے کے جائیں اس کو رکشے پہ آب 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 جل آب 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 موسیقی 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 احسن سے بات ہوئی تھی جی ڈارلینگ کال کی تھی اس نے کیا کہہ رہا تھا کچھ خاص نہیں مجھ سے بات کرنے کے لیے اس کے پاس اروپ کے علاوہ کوئی ٹپک ہی نہیں ہے ماں دیکھو ڈارلینگ سب ٹھیک ہو جائے گا تھوڑا وقت تو دو کون احسن ٹھیک ہو گئے یا میرا اور اس کا تعلق دونوں دونوں ٹھیک ہو جائے بس تھوڑا وقت دینے کی ضرورت ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ تھوڑا وقت دینا چاہیے کیا مطلب مطلب یہ کہ مجھے ایسا لگ رہے جیسے احسن نائلہ خالہ کی صحت کی پریشر میں آ کر اس شادی کے لیے ہاں کر رہے اور مجھ سے یہ بات حضر نہیں ہو رہی مجھے لگ رہا ہے جیسے احسن کو میرے ساتھ زبردستیق بندن میں باندھا جا رہا ہے تمہیں احسن اچھا نہیں لگتا اچھا لگتا ہے مام لیکن اس کو بھی تو میں اچھی لگوں بڑی مشکل سے احسن راضی ہوا ہے اور اب تم یہ سب کر رہی ہو میں نائلہ کو کیسے سمجھاؤں گی تمہیں پتا ہے نا اس کی تبیت بھی ٹھیک نہیں ہے تو ہاں نا مام میں نے کون سا منع کی ہے میں تو ان فیکٹ آپ کی بات سے اگری کر رہی ہوں لیکن بس مجھے لگتا ہے کہ ہمیں تھوڑا وقت دینا چاہیے ہاں وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں نائلہ کو کیا بولوں آپ انہیں کہہ دیں کہ فیلال منگی کریں گے اور کچھ عرصے بعد شادی اچھا اس سے کیا ہوگا اس سے یہ ہوگا کہ میں اور احسن منگیتر بن کر اگر اجسٹ ہو گئے تب ہی آگے شادی کا رشتہ نے بہا پائیں گے منگی کا عرصہ کم از کم چھ مئے نہیں کہونا چاہیے ٹائم از دی بیسٹ جج اب وقت ہی بتا سکتا ہے کہ ہم ساتھ رہ سکتے بھی ہیں ساری زندگی یا ہمارے لئے خدافز کہنا ہی بہتر ایک دوسری کیلئے موسیقی 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 موسیقی